سلوک کرتا ہو اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرو بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے پورا گھر میرے نبی نے نقشن ہو ہر ایک کی قیمت بتائی ماں تیرے قدمت علی جنت کا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا کرتا میں عشق نماز کے مسلح پر ہوتا میں صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیکم مجھا باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے کھولنا توڑنا نہیں کھولنا توڑنا نہیں توڑ لیا تو جنت میں نہ جا سکو گے سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک ہیں سب سے بہترین عورت جو اپنے خامن کی منشاہ کو دیکھے پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوچ بنتا ہے جس کا ہاں بھائی تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں تو میں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں انہوں نے کہا جی کیا کہا الابنت المردودہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی اور بھائی تو ویسے باغی ہو جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرش کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے گھر ایک گھر کیسے چلتا ہے ہمارے ہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا سب بھائی کھا جاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے اگر میں نے کوئی خود کمائیا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں ماں باپ سے اگر ایک روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا جس نے بہنوں کا حق ادا کیا شادی کی حق ادا کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی دولی اٹھائی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا ایک بولے اگر دو ہوں کہ جس نے دو بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا اللہ بھلا کرے ایک صحابی کا کہ جس کی ایک ہو کہ جس کی ایک ہے اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا یہانے سے پہلے کا واقع ہے پنڈی سے بچی رو رو براہار اس کا میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے ہی ہی کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں ہمارے کا اس میں میرا کیا خصور ہے اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آگئی بائیس سار کی عمر بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے قاسم اٹھا لیے عبداللہ اٹھا لیے ابراہیم اٹھا لیے چار بیٹی ہیں نہیں تین زندگی میں اٹھا لیے زینب ام قلصون رقیہ تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں فاطمہ سے نسل چلی آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلی گئی اس لانت کو دھویا عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیشاری کو بچی ہو رہی جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا جس نے بیٹیوں کو ڈولے میں بٹھایا ان کا حق ادا کیا کہ جنت میں یوں ہو جائے گا بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے حرام ہو جاتی ہے روٹی میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا پرانی بات ہے چھتر ستتر میں نے کہا حضرت جیہ حدیعہ ہے فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہاں میرے اپنے بات ہے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو یعنی میری بھپیوں کو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا دس روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت کہ اگر دیا تھا